سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کل جو آپ پہ حملہ ہوا یہ زمنی الیکشن کے حوالے سے باجور میں سر کیا اس کی حقیقت کیا تھی کیسے ہوا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کل ہم ایک جلسہ تھا ان سے واپس آ رہا ہے تو راستے میں گاڑی پہ بم حملہ ہوا لاکھا لاکھا شکر ہے اور ماں باپ کی دوستوں کی دعائیں ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا گاڑی ڈیمیج ہوا لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے ہمارے جب الیکشن شروع ہوا تو تقریباً کوئی چار پانچ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان پر حملی ہوئی ہیں اور ایک اس میں شہد ہوا جس کے وجہ سے دوبارہ اب الیکشن ہو رہا ہے اور جب سے یہ افغانستان میں امارات اسلامی کا حکومت آ چکا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری دوست ہے اور اس سے پہلی جو حکومت تھا اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ راہ کا حکومت ہے خات کا حکومت ہے مساد کا حکومت ہے اور یہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ امن آ جائے گا تو جب حملوں میں بہت تیزی آ چکی ہیں اور تقریباً جب سے یہ نئے اصال شروع ہوا ہے تو کم از کم ٹارگٹ کلنگ میں بم کے حملوں میں ہمارے با جوڑ میں کم از کم یہ دو تین مہینے میں کم از کم کوئی اٹھائیس اونتیس لوگ جو ہیں وہ یہ شہید ہوئی ہیں اور کوئی سو سی زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے جو بہت تیزی سے جاری ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اللہ پاک آپ سمیت تمام احباب کو تمام لوگوں کو اپنی امان ملکے سر اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ پاور سیکٹر میں بڑی خرابی ہے چوبیس پچیس سو ارب کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ دوبارہ بن گیا پانچ سو ارب کے نقصانات ہیں اور وزیر محصوف کہتے ہیں کہ کوئی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پلان کر چکے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ملکی عوام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ اوور بلنگ کا ہوا یونٹ کم استعمال ہوئے اپنی مرضی سے جو یونٹ چارج کیے گئے اوور بلنگ کر کے کروڑوں اربوں روپے لیے گئے اس کے اوپر بھی بڑی ایک مربوط جو ہے وہ پلان کر کے اور ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کیا کہیے گا سر کس طریقے سے پاور سیکٹر کو ہم بہتر کریں تاکہ ملک کے کسی ایک ڈومین میں نقصان کم ہو سکے دیکھیں جی واقعی کہ ہم عوام کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں حد سے بہر ظلم کر رہے ہیں یعنی ظلم کا اندازہ آپ یہ لگائے کہ جو لوگ بل دیتے ہیں اس پہ تو ہم بل بڑھاتے ہیں لیکن جو لوگ بجلی کو چوری کرتے ہیں تو اس کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو کنڈا سسٹم ہے اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے جو بجلی کا چوری ہے اس کو رکنا ہے تاکہ ہم جو لوگ بل دیتے ہیں وہ چوروں کا بل ہم اس پہ نہیں ڈالی دوسرا یہ کہ ہماری ملک میں بہت سارا پانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دریائی دی ہیں یہ دریائی سوات اور دریائی پنچکوڑا پہ کم از کم تین ساڑی تین ساڑیم بن سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح توجہ دے دے ہم پیسہ ڈیمز پہ لگائے اس سے ہمیں دو پائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ دنیا میں آنے والا جو بہران ہے وہ پانی کا بہران ہوگا دوسرا یہ کہ پانی کا بیجلی جو ہے وہ بہت سستی پڑتی ہے تیسرا یہ کہ سولر پہ ہم جائے سولر پہ ٹیکس ہم بالکل ختم کرے اور سولر کو باہر سے منگوائے یا یہاں پہ ان کے پلانٹس لگائے اور بہت سارے گروں کو اور ایسی چیزوں کو ہماری دکانیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو سولر سے چل سکتے اس کو ہم سولر پہ کریں اور جو ہماری بیجلی ہے وہ ہم انڈریسٹری پہ کریں تو بہت بہتری آ جائیں گے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم پہلے سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں لیکن ٹیکس کا دائرہ جو ہے اس کو وسی نہیں کرتے ہیں جو لوگ پہلے سے بلد دیتے ہیں اس پہ ہم مزید بلد ڈالتے ہیں جو چوری کا پیسہ ہے جو بیجلی چورے ہو جاتے ہیں وہ بھی ان لوگوں پہ ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ہم بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ